اسلام علیکم میں ہوں عبدالرب اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرب ایکسپلینز آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سب سے بڑی مسجد کی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو مسجد کنسٹرکشن کے آخری مرائل میں وہ بننے جا رہی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جس کا نام ہے گرانڈ جامعہ مسجد یہ مسجد بحریہ ٹاؤن کی سنٹرلی لوکیشن پر واقع ہے اس مسجد میں کمو بیش آٹھ لاکھ نمازیوں کی گنجاش رکھی گئی ہیں یہ مسجد ایک پہاڑی کی جگہ پر بنائی گئی ہے اور وہ پہاڑی زمین سے اٹھارہ میٹر کی اچھائی پر ہے اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ جب جگہ اونچی ہوگی تو یہ مسجد بڑی دور دور سے دکھائی دے گی اور اسی وجہ سے اگر آپ کراچی سے ٹریول کریں یا سنٹ کے کسی بھی علاقے سے کراچی کی طرف جائیں تو یہ مسجد آپ کو بڑے دور دور سے سپر ہائی وی سے بھی نظر آتی ہے اس مسجد میں ڈیٹھ سو گمبز تعمیر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک مرکزی گمبز ہے جس کی اچھائی پچھتر میٹر ہے مسجد کے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت منار تعمیر کیا گیا ہے جو کہ مسجد کو ایک بہت منفرد نظارہ بخشتا ہے اور اس منار کی اچھائی نینہ انویں میٹر ہے مسجد کی اگر رقبے کی بات کی جائے تو مسجد بیس ایکڑ پر مشتملے مسجد کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو جب آپ بحریہ ٹاؤن میں انٹر ہوں گے تو انٹرنس کے بعد آپ مین جنہ ایونیو پر ٹریول کرتے ہوئے آئیں گے تو سترہ کلومیٹر کے مفاصلے کے بعد یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی مسجد کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو مسجد کو اس طرح سنٹرلی لوکیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں سے علی بلوک، دیس اون ٹاورز، علی ویلہ اور تھیم پارک دیکھے جا سکتے ہیں مسجد کی اگر ڈیزائن کی بات کی جائے تو وہ عرب مغل اور ترکش ڈیزائن کا مکسچر ہے جو کہ مسجد کو ایک گلفرہ نظارہ بخشتا ہے مسجد کی اگر کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو مسجد میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ دراصل ماربل ہے اور یہ ماربل بلوچستان سے لیا گیا ہے مسجد کا باہر سے کلر ہندوستان میں تعمیر کیے گئے تاج محل کے کلر سے مشابہت رکھتا ہے یہ مسجد اب تعمیرات کے آخری مرائل میں ہے تعمیرات ختم ہونے کے بعد اس مسجد کو پاکستان کا سب سے بڑی مسجد ڈکلیر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بن جائے گی اس وقت جو پہلے نمبر پر سب سے بڑی مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے اور یہ پاکستان کو اعزاز مل جائے گا کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد پاکستان میں ہوگی